بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز نہیں جس نے سور فاتحہ کی تلاوت نہ کیوں تو اس سے بڑھ کر کوئی اس کی حزمت اور اس کی اہمیتی کوئی دلیل نہیں ہے کہ نماز کا ایک رکم اس سورت کو قرار دیا گیا ہے اس کی فضیلت و اہمیت کے تعلق سے بہت ساری حدیث ہمیں ملتی ہے ان میں سے ایک حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جمعیر علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس تشریف فرما تھے کہ انہوں نے اپنے پو پر ایک ذوہ دار آواز سوئے انہوں نے اب نظر اٹھایا پھر فرمایا کہ یہ آزمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں پھلا پھر فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نازل نہیں ہوا پھر اس فرشتہ نے نبی حریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا اور دو نوروں کی خوش خبری تھی اور کہا یہ دو نور آپ ہی کو دیے جا رہے ہیں آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ دو نور نہیں دیے گئے ایک ہے سوال فاتحہ اور مزار سوال بقرہ کی آخری دو آئیت سوال بقرہ کی آخری دو آئیت تو آپ جب کبھی ان دوموں میں سے کوئی کلیمہ تلاوت کریں گے تو آپ کو طلب کرتا چیز ضرور عطا کرتی جائے گی اس حدیث کو امام مسلم نے اپنے صحیح نقل فرمایا تو اس میں فضلت بیان کی گئی ہے سوال فاتحہ کی کہ ایک نور ہے ایک نور ہے اور اس کی خوش خبری دینی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھولا یہ جو کبھی نہیں کھولا تھا اور ایک ایسے فرشتے کو بھیجا جو کبھی زمین پر نازل نہیں ہوا تھا یہاں ایک غلط فہمی کا اضالہ کرنا بھی میں مناسب سمجھتا ہوں کوئی غلط فہمی یہ ہے کہ بعض لوگوں کی اس حدیث کو غلط سمجھ لیے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ سوال فاتحہ کو لے کر اتخنے والے فرشتے ایک خاص فرشتے ہیں جبریلہ علیہ السلام نے یہاں اسی طرح سور بخرا کے دو آیتوں کو لے کر اتخنے والے فرشتے جو نازل کرنے والے فرشتے ہیں جبریلہ علیہ السلام نہیں بلکہ یہ خاص فرشتہ ہے جو اترا تھا ایسی بات نہیں ہے جبریلہ علیہ السلام تمام انبیاء کے پاس وحی لانے والے فرشتے وحی کو لانے والے قرآن کو یہاں سے پہلے جو وحی انبیاء پر اتاری گئی انجید کی شکل میں ہو دورات کی شکل میں ہو ساری کتابوں کی وحی لانے والے فرشتے جبریلہ علیہ السلام ہیں اور نبیاء کریم صلی اللہ علیہ السلام کے پاس بھی وحی لانے والے فرشتے جبریلہ علیہ السلام ہی ہیں چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو یا حدیث کی شکل میں اللہ سبحانہ وتعالی نے برادی میں حرمایا کہ اس قرآن کو اتارنے والے لے کر آنے والے فرشتے کون ہیں روح الامین روح الامین سے مراد جبریلہ علیہ السلام لتاکہ محمد صلی اللہ علیہ السلام آپ خبردار کرنے والوں میں سے درانے والوں میں سے ہو جائیں سورہ فاتحہ قرآن کی سب سے عظیم ترین صورت ہے امام مالک احمد اللہ علیہ نے معتہ میں یہ روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبی بن قعب رضی اللہ عنہ اسے فرمایا ایک مرتبہ مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا میں تجھے مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک ایسی صورت نہ بتاؤں کہ جس جیسی صورت نہ دورات میں اور نہ گنجین میں اتاری بھی اور نہ ہی قرآن میں وہ ایسی کوئی اور صورت ہے بچھلی کتابوں پہ بھی نہیں اور اس کتابوں کے آخری کتاب میں بھی اس چیزی کوئی صورت ہی نہیں ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یعنی عبی بن قعب رضی اللہ عنہ سے کہ جب نماز کی تم اتدا کرتے ہو تو بتاؤ کونسی صورت پرتے ہو انہوں نے کہا الحمدللہ و بالعالمین یہ صورت انہوں نے پڑھ کر سنا دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ عظیر کرنی صورت ہے یہی وہ عظیر کرنی صورت ہے اور یہ صورت کریمہ کی فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ صورت فاتحہ پڑھ کر دم کیا جائے تو انشاءاللہ و دوائی کو تعالی اسے شفا نصیب ہو کی اسے شفا نصیب ہو کی ابو صلی اللہ علیہ وسلم روایت ہے وہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے ہم ایک جگہ پڑاؤں ڈالا ہم نے ایک جگہ پڑاؤں ڈالا تو ایک لڑکی آئی اور اس نے کہا کہ اس حبیلے کے سردار کو بچوں نے ڈس لیا ہے ہماری بسلی کے لوگ پر غائب ہیں باہر جا چکے ہیں تو کیا تم میں سے کوئی دن کرنا جانتا ہے کھڑکو کرنا جانتا ہے کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک آدمی اٹھ کھڑا ہوا اور اس لڑکی کے ساتھ گیا اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے تھے کہ وہ دن کرنا جانتا ہے مگر اس نے دن کیا اور وہ سردار سہد یاک ہو گیا اور اس نے ہو گن دیا کہ ہمیں تیز بکریاں دے دی جائیں اس نے ہمیں دو بھی پلائے جب وہ واپس آیا تو ہم نے پوچھا کیا تم دن کرنا جانتے تھے تو اس نے کہا کہ میں نے تو صرف امول کتاب میں نے تو صرف امول کتاب پڑھ کر دن کیا ہے ہم نے کہا کہ آپ کوئی بات نہ کرو حتیٰ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات پوچھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی صبر دیں کہ تمہیں وہ ساٹھ تیز بکریاں ملی ہیں اس کا لینا جائز ہے یا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر ہم کوئی کام نہیں کریں گے بس جب ہم وندینہ واپس کریں یعنی راوی کہتے ہیں جب ہم وندینہ واپس کریں اور اس واقعے کا ذکر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا كَانَ يُدْرِيْهِ أَنَّهَا رُقِيَةِ وَمَا كَانَ يُدْرِيْهِ أَنَّهَا رُقِيَةِ اِقْسِمُوا اَوْ اِضْرِيْبُوا لِي بِزَحْمِ آفر اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اسے معلوم تھا کہ یہ صورت رقیہ کی صورت ہے دم ہے بہرحال تم نے دروس کیا اور ان بکریوں کو تقسیب کر لو اور اس میں سے میرا میں ایک حساب اس حدیث کو امام بخار نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا تو اس حدیث سے ہمیں دو چیزیں معلوم ہوتی ہیں اس حدیث سے ہمیں دو چیزیں معلوم ہوتی ہیں وہ ایک یہ کہ اس صورت کی فضیلت اس صورت کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ یہ رقیہ یعنی اس کے ذریعے سے رقیہ اور دم کیا جا سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس میں شفاہت تھا اور دوسرا اس صورت کے دو نام ہمیں معلوم ہوتی ہیں اس ہی حدیث سے اس آدمی نے یعنی صحابہ مصدر جو آدمی دم کرنے کے لئے گئے تھے اس آدمی انہوں نے کہا کہ میں نے تو صرف امر کتاب پڑھا ہے تو قرآن سورہ فاتحہ کا ایک نام امر کتاب اور ایک دوسرا نام جس کا تذکرہ خود اللہ کے لئے سبحانہ نے کیا وَمَا اِدْرِهِ اَنَّهَا رُقِيَا اَنَّهَا رُقِيَا تو رُقِيَا اس صورت کا دوسرا نام تو اس طرح دو نام ہمیں ہی سرے سے ملتے ہیں موسیقی 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 موسیقی